یوں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی بیگم یا آپ کی بیگم میسیج کر رہے ہیں آپ یوں بیٹھے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جھانکے دیکھیں تم کس سے بات کر رہے ہو یا تم کس سے بات کر رہی ہو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی بیگم آپ کا فون چیک کرتی ہے یا آپ کا میاں آپ کا فون چیک کرتا ہے تو اپنے دوستوں کو لازمیں بتائیں میں ہر فلم دیکھتے ہوئے یہ ضرور سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ یہاں بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی کہ میرے خیال میں سات لوکیشنوں میں فلم پھڑکا دی ہی ہو رہا ہے فلم پھڑکا دی ہی ہو رہا ہے مطلب گانے دو نکال دیں آپ لیکن سر ڈیلیوری جو اکشے کمار دیتا ہے کومیڈی کی وہ پھر یہ باقی نہیں کر پاتے ہیں مجھے اگر ساری کارس میں سے ایک بندہ ویک لگا ہے تو وہ لڑکا تھا لڑکیاں ساری جو تھی the acted well the did well وہ اچھی ایکٹرز ہیں وہ مجھے بہت سادہ لگا ہمارے پاکستانی ڈراموں میں جو ہوتی ہیں نا سر لیڈز ہوتی ہیں ساری فلم میں نا مطلب پہلے ڈھائی تین منٹ کے بعد آپ انتظار کرتے رہے تھے شروع والی جو ہے چطرانگدہ وہ دوبارہ آئے گی وہ آتی نہیں اسلام علیکم مزبت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اسن نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکر پلیز لائکو شیئر کریں چینل فیلی ہے سر کیسی ہے تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی سر فلم ریویو لے کر آ رہے ہیں سر وہاں تو سر ڈائیونگ کر جاتی ہے سر سیدہ اور آپ کو پتہ فلم ریویو جب کرتے ہیں ہم بہت سیریس ہوتے ہیں ہم کوئی لیفت ریڈ کی بات جو اس کے داخل نہیں ہونے دیتے تو ہم آن پوائنٹ رہیں گے سر سر فلم جو ریویو کرنا جا رہے ہیں اس کا نام ہے کھیل کھیل می سر میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے دیکھ لی آئی ٹھنک آفٹر 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 ریلیس اور نیٹ فلکس اور آپ نے اس کے کچھ دن اور بات دیکھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے گراف کے اندر کانٹنٹ ویوئنگ کنزمشن میری زیادہ بڑی ہوئی ہے اور آپ کی تھوڑی کام ہوئی ہوئی ہے لیکن ہم جیسے ہی آجاتے ہیں دو تین چیزیں کٹھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ ایک ہے ایک اور بھی ہمارے پاس بیک اپ میں چیمبر میں آئے تو ہم اس کو بھی پھر کر دیں گے آنے مرے دنوں میں بلکل سر میں سوری میں لیٹ ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سر یہ فلم اب مجھے جو ہے نا ہمیں کنفیوز کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے بیکوز یہ فلم ہمارے ریجن میں اب کوئی سنتالس دن ہو گئے ہیں ٹاپ ٹین میں ٹرنڈنگ میں تو یعنی کہ جس جس کے پاس نیٹ فلکس ہے اس نے تو دیکھ چھوڑی بھی ہے تو اب جب اس نے دیکھ چھوڑی بھی ہے تو اس نے ایک اپنا تو مائنڈ بنا لیا ہے تو ہماری طرف سے وہ بدلنا تو نہیں ہے جس کو جیسی لگتی ہے ہم نے ویسی کہہ دیا تو وہ ہمارا بیش فرینڈ ہے اور اگر ہم نے ڈیفرنڈ کہہ دیا تو ہم اس کی اہن میں ہی ہیں تو یہ سر آج ہم بڑا مشکل لائن پہ چال پڑے ہیں سر آپ نے ٹیشن نہیں لے لی ان لوگ کی سر واہ سر ہم کر رہے ہیں بیٹھے ہیں نا میں آپ کو سر کیا کہتا ہوں سر آپ بہت سر لیوریج دیتے ہیں ہم بیٹھے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ایک فلم کے بارے میں which happens to be ایک فلم جو زیادہ لوگوں نے دیکھ لی deal with a TR ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو باتیں کریں گے پس اتنی سی بات تو سر چلتے سے شروع کر please سر کاشٹ good کاشٹ اکشی کمار ہو تو فلم جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی رانکت ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ relatively known unknown کاشٹ مطلب کو اکشی کمار is the biggest name in the کاشٹ وہ آمی ورک ہے اس کے اندر وہ جو ہیں تاپسی پانو وہ ہے اس کے اندر باقی وانی کپور فردین خان also sorry ایک known obviously known but obviously فردین خان ہے فلم میں کام کرتا ہے مطلب اگن سٹار پاور کے اندر انہوں نے فردین خان اور اکشی کمار کا اچھے ایک نینہ میں تھا تو سر پلوٹ بھی انٹرسٹنگ ایک شادی پہ لوگ دوست یار کٹھے ہیں مطلب ان کی یہ فیکٹر ہے کہ اکشی کمار ان میں سے دوست سارے ہیں بات اکشی کمار کی بیوی ہے اور لوگوں کی بیوی ہیں مطلب class fellow type scene اس قسم کی بات ہے اور وہ گیم کھیلتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں آپ کا جو ظاہر ہے ای میر کچھ بھی کوئی بھی نوٹفیکیشن ہوگا تو سب کچھ تو گیم تو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور فلم کا کونسپٹ جو ہے اس سے ہم اگری کرتے ہیں کہ یہ ایک مزدار چیز اس فلم کو سے دیکھا تھا کہ سائیڈ نوٹ فرم سوشل ایسپیکٹ جیس جب میں نے گیم ایکسپلین کر دی ہے وہ ہوتا ہے نا do not try this at home کا ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے چر کپل بیٹھے ہوتنے کے یاد اچھا تم آپس میں اپنا فون کرتے ہو تو اس پر میرا تو صاحب ہوتا ہے نہیں نہیں میں تو نہیں کرتا کہ کیوں میں نے کہا اس کے ابا پاس ورڈ ہے میں نے پاس ورڈ دیا بہت وہ اس کو پتا ہے وہ میرا فون کبھی اس نے اس طرح سے دیکھا نہیں اور نہیں میں نے اس کا فون کبھی دیکھا یہ کہ ہماری صافٹ سی انڈرسٹینڈنگ ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہ کرتے ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی اوپن نیس رہے اور اتنا اوپن رہا ہے سارا معاملہ کہ سب کچھ کلہ ڈول ہو تو ہم تو کہتے ہیں دیکھو اور ہمیں ایک اچھینج کرتے ہیں ڈے ہے ہمارا جب ہم دیکھتے ہیں یہ ایک بہت ہی انہیلڈی حرکت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر کوئی پریبسی نہیں چاہتے اور اس پر کوئی بری بات نہیں ہو سکتی یوں نہیں رہا ہر چیز نیگٹیو ہو لیکن اس سب کو مطلب سے رکھتے ہوئے بھی اگر آپ ایسی گیم کھیلتے ہیں اوہ سر جب قسمت ہونی ہونا سوری تو آپ کی قسمت ہونی ہوتی ہے تو وہ وقت نہیں دیکھتی سر وہ اوپر سے کیوں کر کے آتی ہے چیز وہ اور تب سب کے ساتھ آپ نے ایک بات شیئر کرنی ہے تو آپ کو آپ کو نہ چنگیں لگ سکتے ہیں سر تو میں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کے علاوہ جس طرح آپ فلم دیکھ رہے ہوتے ہو کوئی ہورر فلم دیکھ رہے ہو پیچھے سے زومبی آرہا ہے ہیرو آگے کھڑا ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ پیچھے زومبی ہے تو وہ جو آپ کی ہارٹویٹ تیز ہو رہی ہوتی اور آپ اس کو کہتے ہیں تو پیچھے دیکھ پیچھے تو یہ فلم میں جب وہ شروع کر رہے ہوتے تو میرے اندر سے جتا ہے کہ مت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک سر یہ میں نے سر ایسی شاید کوئی فوراں فلم ہو سا جس کے ادھر لازلی سر میں ایک بات کہنا چاہوں کہ سر کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں شو کے اوپر ایک گیم جس کو ہم واپس لانا چاہ رہیں اگر آپ نے گیم کھیل لیا آپ کھیلے شٹاپو یہاں آپ کھیل رہے سر رنگ کھیلنے سر اس سے تو بہتر ہے رشیہ رولیٹ ہاں ہے ہی وہ سر وہ ہی ہے مطلب آپ سر اس کے اندر سر میں کہتا ہوں وہ نہ کریں سر وہ جو پرانے نہیں ہوتی تھی چھرے والی پلاسٹک گولی والی گانزر وہ شاید کچھ زیادہ مسئلہ نہ کریں اس کے لئے رشیہ رولیٹ کھیلنے آپ یہ جو ہے نا اچھا میں سے بائی دوئے یہ جو آپ نے بات کیونکہ چھیڑ دی تو وہ آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ تو خیر کیا ہی یہ آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے اچھا اگین ایک تو یہ کہ آپ جب بھی کسی کا بھی فون دیکھو گے آپ کو قابل اعتراض چیز کوئی نا کوئی ناس میں ملے گی ٹھیک ہے وہ قابل اعتراض پھر ہوئی بات ہے کہ وہ قابل اعتراض چیز ایسی ہو سکتی ہے جو کہ وہ ویسے قابل اعتراض نہیں لیکن آپ کا ایک امیج ہے اس بندے کے بارے میں ٹھیک ہے اس نے کسی اپنے یار دوست سے کوئی کھل کھل آگے بات کی ہوئی ہے آپ کا ساتھی ہو کیونکہ اس طرح بھی سوچ سکتا ہے ٹائم سے اوہو ای تھوڑی وہ سچ نائس گائے سر لوگ جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اور باقی سے ہر بندے کا ایک پبلک فیسنگ فیس ہوتا ایک پرائیویٹ فیس ہوتا سمجھے اس بات میں مطلب میں کہتا ہوں کہ میں کسی کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ میری اور آپ کی چیٹ پڑھ لیں ہاں سر حالان کہ اس میں کیا ہی ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سر ایک بہت اور بڑی چیز ہوتی وہ تھی کانٹیکسٹ سر آپ اور میں آپ نے چار ہفتے پہلے ایک جوک شیئر کیا وہ آپ کے ذہن میں تازے میرے ذہن میں تازے میں نے اس جوک کا ایک لوس سا ریفرنس دے کے ایک کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی اپنے پرانے دوست کے یار آپ کو میسیج ہے اور اس نے آپ کو میسیج کیا اور آپ نے اس پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جس بندے کا فون ہے اس کا کچھ بھی نہیں ملا ایسی کوئی چیز قابل اتراز میں کہتا ہوں ایسی بھی نہیں ملی کہ قابل دکھ بھی نہیں ملی لیکن میرے کسی ایک دوست نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کے بعد وہ میرے پارٹنر گم ہوگی یا آپ کسی ہزبن بھی ہوں گے تو ایک دوسرے کے دوست پسند نہیں آسکتے یہ نہیں ہو سکتا یہ چیز نہیں ہو سکتی اگر آپ سارے بچپن میں سارے دوست ہوں مطلب اچھے دوست ہوں اور کالیج میں ساتھ ہے اور پھر آپ میں دوکہ کچھ ہو جائے اور آگے تک پہنچے اور بچے 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 بھی ہو جائے پھر یہ چیز چل جاتی ہے اگر آپ اپنا سیٹ آف فرینڈز لارہے تو کچھ اس کے اندر ریلیشنشپ نہیں ہوگی ان کو آپ درینرس پہ ملنا ہوگا ہیسے ہینگ آؤٹ نہیں کریں گے لیکن صرف ایک ریسپیکٹ ہوتا ہے اگر ہلو اکبر مجھے پتہ ہے تم کس 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 اکبر بچہ رچ نہیں پانی ہمارا دوست سر وات سیپ پہ سارے تھوڑا تھوڑا سا کھولی جاتے ہیں سر کیوں نہیں کیونکہ سر وات سیپ جو ہے نا بائی وات سیئنگ سمتنگ آن وات سیپ کال is ڈیفرین بائی سیئنگ سمتنگ آن وات سیپ آٹومیٹکلی ایک پرائیویسی کی آگی ایشیلڈ ایوید گر یا یہ تیری میری بات مطلب وہ ایک انسیڈ رول ہے اگر آپ یوں بیٹھیں اور آپ دوست سے بات کر رہے آپ یوں بیٹھیں آپ کوئی حق نہیں ہے کہ جھانکے دیکھیں تم کس سے میرا جو می فون اس نوٹ سیکیور یا تو یہ بتا دیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیگم آپ چیک کرتی یا آپ می آپ چیک کرتا تو اپنے دوستوں کو لازمی بتائیں کیونکہ کئی چیزیں پھر میں نہیں شیئر کروں گا سر وات سیپ نے تو اس مسئلے کا حل بھی نکال دی سر میں لوگ کو بتا ہوں گر آپ چیزیں دیں سر کے lock چیٹ سر لیکن وہ تو پھر جس چیک کرتا ہے وہ تو پھر مانگے گا سر اس کا lock آپ کا face ہے سر پھر دیکھیں نا پھر اگلے بندے کو پڑی منت کرنی پڑے گی اس چیز میں لوگ بتاؤ تو بتاتا سر یہ میں نے نہیں apply کیا ہو یہ successfully کر رہے ابھی تک ہو یہ کوئی hard and fast نہیں یہ تاہیات چلے گا یہ تب تک چلے گا سر آپ نے گروپ بنانے جس کے دوستوں کو ڈال لیں اس گروپ کا لکھنے سنسٹیو work documents اور اس چیٹ کو آپ لگ کر لیں اور اس کی اوپر ایک اصول ہے کہ یہ company documents ہیں ان کو access ہی نہیں کر سکتا یہ صرف میرے فون میں فلانی چیز سے ہوئی گی تو آپ نے اس کے قریب نہیں جانا سر اگر آپ کی باقی چیٹ تو سب accessible ہیں میرے پاس میں دیکھ لوں گی یہ دیکھ لوں گا سر لوگ کہتا کہ میں ادھر ہی جانا ہے پھر تو سر وہ بندہ گیا سر وہ بندہ زندگی میں فارغ ہے پھر سر وہ گنے بیٹھ کے بس کتنی دیر رہ گی تو یہ تو ایک بات یقینی اچھا ایک فائدہ ہے کبھی میں کسی ایسی محفل میں ہوا بھی جہاں پہ یہ پلان بان بھی کیا مجھے تو گیم میں ڈالے گئی کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا فون بجنا باندی نہیں ہوتا میری تو اگر یہ میں بھی آن کر دوں نوٹیفکیشن اور اپی آپ کبھی سی ایسی ہی اس کی وجہ یہ چھپیں جاتا گروپ ہیں تو وہ سب کہیں گے کہ اس میں لوگ سب انتظار کر رہے ہیں ٹونگ ٹونگ بجا ہے وہ سی ہماری سا پڑھیں گے کھون سا جی گلوبل اکانومی گروپ کے اوپر ہماری پریویسی نہیں انویٹوی ہم سے لوگ سیکھ سکتے سر دوسرا سر اس کے اندر ایک اٹکیٹ بھی میں پیش کرتا جاؤ آپ اگر اپنی گاڑی میں اور آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے کوئی بھی ہو اور آپ کے دوست کا فون آگے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو آپ اپنا فون سنے لیکن اٹھاتے ہی آپ نے پہلی بات کرنی ہے تو سپیکر پہ ہے اور اس کے بعد آپ نے باقی باتیں کرنی کیونکہ سر اور وہ آپ کا دوست ہے جو اٹھاتے ہی آپ کوئی گھٹیا بات کرتا ہے تو اس کا فون آٹ ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ صرف اپنے لئے نہیں کر رہے کبھی بھی کوئی بندہ سپیکر فون پر اس کو فورا بتا ہے تو دوسرا سر ایک اور مجھے یہ بہت گھٹیا بات ہے لیکن میں ہر فلم دیکھتے ہوئے یہ 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 نہیں بند سکتی اور مجھے تھا کہ یہ کتنے آرام سے یہ بند سکتی ہے دیکھیں ایک شادی بھلا گانا تھا شروع میں اس میں ظاہر پیسہ خرچہ تھا شادی کی سیٹنگ تھی دوسرا کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن دوسرا جو گانا تھا دو ہی گانت فلم میں اس کے لئے ایک اور ایڈیشنل کمرہ ہاں میرے خیال میں سات لوکیشن میں فلم پھڑکا دی گانے دو نکال دیں اور گانوں کا فلم سے کوئی تعلق ہوتا بھی گانوں میں پیسہ کیوں لگایا کیونکہ یہ بڑا ان بیچاروں کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے بڑا بیترین سکرپٹ تھا اور سب نے کہو گا کہ تھیٹر تو اس کو دیکھنے کوئی نہیں آنے لگا پھر کی کریے دو زیرا نا ہائی بجٹ جی گانے پاؤ پھر لوگ تھیٹر آئے گے تو پتہ نہیں اس کے بعد بھی آئے کیونکہ یہ شاید لیمیٹیڈ ریلیس ہوتی ہے تھیٹر میں جو پہلے ہی آجی تو باقی جو ہے اور پھر یہ کہ یہ پہ جب ہم کوئی فیصلہ کاری لیتا ہے کہ یار میں فلم بناؤں گا تو پھر بڑے ہی آکھے قسم کی سبجیکٹ اور پھر پوری ہائی بجٹ ٹائپ چیز بنانے بسیکلی دراما یونرہ تھا یہ کومیڈی کے ساتھ ٹھیک تو کلاسیکل بھی کر لو پھر آپ ساتھ میں کیا کہتے ہیں انڈی بھی کر لو پھر آپ ساتھ میں جڑا پرز ہی کھری جو پھر 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 ساتھی سے یہ تو کریں مطلب لیکن اس میں بہت بڑا اشو ہے ہم یہ کارش لی سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی مسائل ان کے ڈسکس میں سب فر ای تین دو ہوموسیکشل والی جو بات تھی اس کے اندر وہ شاید یہاں نہ ہو پائے لیکن آپ اور اشو کر لیں میرا خیال میں یہاں نہیں ہو سکتا اب آپ کے سینسر بورٹ ہاں اس میں یہ ہے کہ ٹھئیٹر میں شاید نہیں ہو سکتا لیکن دوسرا اس کے اندر اگین جو ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں وہ یہ ایکسٹر ایمیرٹر ایفر ہے تم نے یہ نہیں کیا تم مجھے ٹائم نہیں دیتے ہوموسیکشل ہے اکشی کمار تو فلیٹ ہے سارے مطلب انٹرسٹنگ اس لیے ہو جاتا ہے سر یہ رائٹر کے لیے دریکٹر کے لیے سب کے لیے کہ اصل میں تو ایک ہی بڑی سٹوری کے اندر چار پانچ سٹوری چل رہی ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ کانسپٹ ہے اور سب سے مزید کی بات اب جو اکشی کمار کی بیٹی ہے وہ اٹھارہ سال کی ہے اس کی زندگی دکھائے بغیر باپ بیٹی کا ریلیشنشیپ اور اٹھارہ سال میں بیٹی جو ہے وہ کس فیز میں سے گزرتی ہے اور باپ اس کے ساتھ بغیر دکھائے وہ کر دیا بہت اچھا ہے لکھا اچھا ہے ٹائٹ سکرپٹ تھی اس معاملے میں آپ کو سکرپٹ ٹائٹ چاہیے ڈائیلوگ ٹائٹ چاہیے تاکہ اگر تو بیک سٹوریوں میں جاتے رہے فلیش دیکھا تو وچھ دینا چاہیے ان کو چلی کیوی سب کچھ فٹتا اس کے اندر اور گوڈ رن ٹائم بھی مناسب تھا مطلب گوڈ اولموست ٹو آر سمتھنگ کے اندر آپ ایک ڈیسنٹ فلم دیکھ کے آپ مطلب with nothing you're taking with it is bad in the sense میں ہاں ہاں اینڈ اس کو وہ چڑھ جاتا ہے تو تھا اچھا سارا کچھ لیکن پسر میں خوش تھا صرف typical مسالہ فلم تھی اور وہ مطلب میں آپ اس کو غلط چاہے سمجھیں لیکن جب مسالہ فلم میں ایک ڈریکٹر بنانے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ یہ point ہے اس میں انٹینسٹی ڈالے تو وہ انٹینسٹی اس نے پھر خودکوشی کے لیے کھڑا کر دینا تھا تو اس قسم کی چیزیں مسالہ میں ادھر ایموشن ڈال دیں میرے تو خیال یہ ہے کہ اگن دیکھیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے فلم میکر ہیں اور یہ کہ ہم بہتر بنا آسکتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے فلم کو ریٹنگ دینی ہے اور ہم نے فلم دیکھی نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سالیڈ تو اب ویسے بھی ایک اور مسئلہ ہوگئی فلم یں آنی اچھی باندھ ہوگئی تو اب کوئی تھوڑی سی بھی مناسب فلم مل جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے انڈیا تو خاص طور پر مزا نہیں آرہا شو بھی اس طرح سے کہیں یہ شو ضرور دیکھ نا ہم نے سی 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 دیکھ بیٹھے ہیں پائی پلائن میں سب کچھ فسا پڑ آج 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 یقین تو صرف مجھے تو 3.5 لگی ہے اور ظاہر ہے یہ اور یہ جو سکرپ فسا ہو سکتی تھی لیکن دیلیوری جو اکشے کو مار دیتا ہے کومیڈی کی وہ باقی نہیں کر پاتے آج وہ بھی مشہور ہے آج آج وہ ٹھیک تھا دوسرے اس کے دنے اچھی انٹریسٹنگ بات یہ تھی کہ مدسر عزیز جو اس کا دیکٹر ہے ورائیٹی 2019 میں اس سین پہ شاید ان کا دیکٹر کو اور تھا اس طرح سے یہ برای ایڈوانٹیج ہوتا ہے سر کہ اس قسم کی فیلم میں میں ہونے ہی دیکٹر ایک بندے کچھ چاہیے شاید رائٹر کیونکہ یہ ساری ڈائلوگ بیس فیلم ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر مجھے ٹھیک لگی تھے کال وز گوڑ گئے دیکٹری بھی تو سیکھ کرو ہاں بس رائٹر ڈائیٹر ڈائیٹر کا مطلعہ بڑی اچھی بات ہے صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے اور مسئلہ یہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتا جو ہوتا 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 مطلب کہ آپ ڈائیٹر بھی کہیں کہ میں کتاب کروں فلم تب لکھوں گا جب میں ڈائیٹر بھی کر سکتا ہوتا 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 باقی تنقید صرف یہ آپ نے کہی دیئے اکشے کمار اور فردین کے ساتھ ایک اور سٹار پاور جو ہے چھوٹا سا جس بھول بڑے وہ مجھے بڑا ویک لگا مجھے ساری کارٹ میں سے ایک بندہ ویک لگ تو وہ لڑکا تھا لڑکیاں ساری جو دی اچھی ایکٹرس ہیں وہ مجھے بہت سادہ لگا ہمارے پاکستانی ڈراموں میں لیڈز ہوتی وہ مجھے بہت زیادہ اس کی طرح لگا ان ڈرمز ساری فلم میں پہلے ڈھائی تین منٹ کے بعد آپ انتظار کرتے رہے کہ شروع چطرانگدہ دوبارہ آئے وہ آتی نہیں چطرانگدہ کیا آتی کیا آتی ساری وہ ارہام ساری نادر جو سیڈ میں نوٹس کی بات میں تپ فوکس تو آپ کی ہمار فوکس میں دیکھ رہا اس کو پھر میرا فوکس کی اور جب تہی دی ٹھیک ہے میرے خیال میں 3.5 آٹھ 5 is بڑی ڈیسنٹ مارکس ہیں اور ہم کون ہوتے کسی کو مارکس نہیں تو ایک عادت ہم نے دیتے ہیں اور اس پہ یہ ہے نا کہ لوگ فیصلہ کرنے دیکھنی ہیں لوگ اپنا بتا دیں کہ کیا کرنے با سب اجاز لیتے ہیں اگلے اپسیوٹ میں لگا تو ہی خدا پیس